ناوزکار پھر سے سبح سویڈی کے کارکرم میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کے لئے ڈیلی پرتی دن لے کر آتے ہیں جو ایک سے دو دن پڑھانا جو نیوز ہوتا ہے اس کو یعنی آج کے خبر جو UPSC یا PCS کے لئے امپورٹنٹ ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کونسا کوشن ہے انڈیا ویگیسٹ یوگا سینٹر has been constructed in bilis منتالائی in which of the following states union treaty نملکت میں سے کس راج میں کیندر ساشت پردیس میں بھارت کے سب سے بڑے یوگ کیندر کا نرمان منتالائی گاؤں میں کیا گیا ہے یہ کہاں کیا گیا ہے تو یہ جمع کسمیر میں کیا گیا ہے یہ کہاں کیا گیا ہے تو جمع کسمیر میں کیا گیا ہے جمع کسمیر دیکھیں جمع کسمیر میں یوگ کا ایک بہت بڑا کیندر کھولا گیا ہے اور یہ کہاں پہ کھولا گیا ہے تو ایک منتائی گاؤں ہیں یہ اُدھمپور اُدھمپور کے پاس ہے اُدھمپور کے پاس تاوی تاوی ندی کے کنارے تاوی ریور کے کنارے یہ اوستھیت ہے تاوی ندی کے کنارے یہ اوستھیت ہے تو جمع کسمیر میں کونسے منسٹری کے دوارا کھولا گیا ہے تو ٹوریزم ٹوریزم منسٹری کے دوارا اس کو کھولا جا رہا ہے ٹوریزم منسٹری اور اس کے لیے 9,782 کروڑ روپیا اللہ کیا گیا ہے 9,782 کروڑ اللہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کے لیے کیا گیا ہے اب نیکس کوسٹن پہ آئیے نیکس کوسٹن ہے which of the following state cabinets floated a bill to implement 30% horizontal reservation for women in the state جمع لکھت میں سے کس راج کے منتی منڈل نے راجی میں مہلاؤں کے لیے 30% 36 آرچھن لاغو کرنے کے لیے ایک ویدھے پھارت کیا ہے دیکھیں یہ answer تو ہے اتراخن لیکن سب سے پہلے سمجھئے یہ vertical reservation or horizontal reservation ہوتا کیا ہے vertical reservation کا مطلب ہوا کہ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی راجی نے اگر اپنے OBC SCST میں مال لیجی reservation کیا ہے دے رہے reservation اس کا مطلب ہے کہ اس reservation میں 30% مہی لائیں کسی نہ کسی پرکار سے ہوں گے یعنی selected ہوں گے یعنی 30% کی بھاگیداری horizontally distributed ہوگا اس میں یعنی یہ ہے تو یہ ہوتا ہے یہ اس کو اتراخن نے کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ articles کا provision ہے ہمارے سمیدھان میں جو articles بنائے گئے ہیں یہ articles کون سا ہے 16 4 میں اس کا علیہ کیا گیا ہے article 16 4 میں اس کا جکر کیا گیا ہے تو یہ اتراخن کی سرکار دوارہ provision لائے جا رہا ہے next question ہے next question دیکھیں مکھ منتری digital سیوہ یوز is an initiative of which of the following state مکھ منتری digital سیوہ یوز نا نملکت میں سے کس راج کی ایک بحال ہے یہ کون سی راج ہے یہ راج اس تھان راج کی سرکار نے ایک بہت اچھا مہیم چھوڑا ہے یہ مہیم کیا ہے تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم technical education تو ہوڑ ڈیجیٹل education لیکن ڈیجیٹل awareness اس سے زیادہ ضروری ہے ڈیجیٹل awareness کا مطلب ہے کم سے کم technology سے آپ introduction کر لیجے تو یہ سرکار کے راج سرکار میں مہیلاؤں کو یہ سویدھائی دی جا رہی ہے اور ان کو فری میں موبائل بھی دیا جا رہا اور 3 سال کے لیے انٹرنیٹ سوا فری کیا جا رہا تاکہ مہیلائیں جو ہیں یہ اس پرکار کے انسٹرومنٹ سے ایویر ہو جائے ٹیکنیکل روپ سے تھوڑے سے ایجیوکیٹ ہو جائے اور تاکہ موبائل چلانا سیکھ لیں تو تیز دنیا کی خور سے ایویرنس پیدا ہو جائے تو یہ ایک کرو تیس لاکھ مہیلائیں اس میں لابانویت ہو جائیں گے اور اس کے لئے اگر جاہیر سی بات ہے اتنے بڑے نیٹوارک سوا کو فری میں دے رہے ہیں تو اس کے لئے کوئی نہ کوئی کمپنی ہے جو ہیلی کمپنی میں آپ کے ساتھ ہوگی تو اس میں جیو راجستان میں یہ مخ منتری ڈیجیٹل سوا یوز نا شروع کیا جا رہا ہے نیکس کوششن ہے انڈیا سائنڈ ڈیل اون ایک م 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 بھارت نے م م م ساتھ ایک وی آپ پر واشن اور گتی سیلتا ساجداری پر سمجھو جو ڈیلی گیشن ہمارے آ رہے تھے جا رہے تھے وہ کہاں پہ تو یہ جرمنی کے ساتھ ہو رہا تھا تو انہی سے یعنی اسی دیش کے ساتھ ہمارا سیچنک انوسندھان چھتر میں ایک سمجھو ہوا ہے تاکہ وہاں کے چھاتر ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے اچھے جرمنی کے ساتھ سمجھ گیا تو یہ جرمنی کے ساتھ ہمارا سمجھوتا ہوا ہے دیکھ یہ مجھو مل ہے تو یہ اوریشا کو مل ہے تو FIH کا مطلب کیا ہوتا ہے تو FIH جانتے ہیں پورے ویسو میں سب سے بڑا ارگنیزیشن ہا کی کے لیے جو انٹر نیشنل ہاکی پینل ہے تو یہ کہا جاتا ہے فیڈریشن انٹرنیشنل دی ہاکی جس کو ہم کہتے ہیں فیڈریشن انٹرنیشنل دی ہاکی FIH فیڈریشن انٹرنیشنل دی ہاکی دی ہاکی یہ جو ہے انٹرنیشنل باڈی ہے ہاکی کے لیے اور اس میں انڈیا کو اس بار ملی ہے 2030 کے لیے 2023 کے لیے تو اوریسا اور یہ جو سٹی ہوگا جس میں یہ оргانیز ہوگا یہ ہے بھونیس ور اور راوڈ کلا راوڈ کلا یہ دو سٹی میں اس کا آئی اوزن کیا جائے جو منز ہاکی ورلڈ کپ 2023 ہے نیکس پوششن وارانسی سے لے کر جن نہیں تم لادو کو جوڑنے کے لیے تم لادو کے بیچ اور کاسی کے بیچ یعنی تم سنگم ایکس پیس نام سے ٹرین کو شروع کیا جا رہا ہے لیکن یہ پوچھا گیا ہے کس کے دورہ کیا گیا ہے تو یہ سکھ منترال ہے ministry of education کے دورہ یہ کیا گیا ہے ministry of education ministry of education کے دورہ next question ہے میجو tropis پیلیٹا جس کو پٹوہ کہتے ہیں which was recently added in ioc and red data list belongs to which of the following spaces میجو tropis پیلیٹا پٹوہ جس حال میں ioc and red list میں جوڑا گیا ہے نمیلکیت میں سے کس پر جاتی سے سمبند دیکھ ایک اوصدیو پودھا ہے جو ہمالے چھتر میں ملتا ہے اب ہمالے چھتر میں یہ ایسا پودھا ہے جس کے تیل میں antioxidant پائے جاتا ہے تو medicinal اس کا use بہت زیادہ ہے لیکن یہ دھیرے دھیرے اپنے چھتر میں گائب ہو گیا اور اس کو iocn کے red مانتے ہیں اور وہ بھی critically تو اس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ 10 kilometer کے وار کے kilometer چھتر میں اس کا اب density ختم ہو گیا ہے اس لیے یہ ایک endangered espaces ہے تو اس کا جو پرجاتی بلوپت ہوتا ہے اس کا قارن بہت سارا ہو سکتا ہے جیسے اتراخ خند کے ہمالے چھتر میں اس کا جو espaces تھا بہت زیادہ ماترہ میں تھا لیکن اب یہ ختم ہو گیا ہے جنگل میں آگ لگنے گھٹنا ہوئی ہے یا deforestation ہوا ہے جیسے habitat loss ہو جاتا ہے یعنی آواز ہی ختم ہو جاتا ہے دھرے دھرے وہ پر جاتی ہی وہ ہو جائے گا تو اسی لئے ہم کہتے ہیں جنگل میں پڑوط میں خاص کر deforestation کو بچانا ہے اب اس کو ہم ریجنل روپ سے پٹوا کہتے ہیں تو یاد رکھئے گا UPSC میں اس طرح کے questions بہت اٹھائے جاتے ہیں یہ میڈیسینل پلانٹ ہے جس کو میڈیوٹ پلیٹ یہ یاد رکھئے گا یہ سب question آپ کے exam میں بہت پوچھے جاتے ہیں سنگاپور declaration which was adopted recently associated with which of the following fields سنگاپور گھوشنا جسے حال ہی میں اپنا آیا گیا نملی کتما سے کس چھتر سے سمبند سنگاپور گھوشنا ہے تو سرم سرچھا سے آپ جانتے ہیں international labor organization international labor organization کس دیس میں کار کرتا ہے UN کا ایک agency ہے جو سرم کے لیے کام کرتا سرم کا مطلب جتنے بھی سرم 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 چاہے آپ کسی بھی چھتر میں کام گار ہیں تو ان کی ہیتوں کی رچھا کے لیے ایک بہت بڑا organization ہے جس کو ہم کہتے international labor organization تو یہ labor organization نے اس طرح سنگاپور declaration گھوشنا اس نے کیا ہے اور اس کا مکھ تو جانتے ہی ہیں جیسے کسی بھی کاریالے میں کوئی لنگ بھید نہیں کر رہا ہو کسی بھی کاریالے میں کوئی سرمی کا سوسن نہ کر رہا ہو تو اس کے لیے ان کی سورچہ کے لیے یا یہ بھی ہے کہ ہم جیسے کوویڈ آیا اور کوویڈ میں بہت سارے لوگوں کی نوکڑیاں چلی گئی تو سرمی سورچہ کے دنسان میں وہ کام کرتا ہے تو اسی کے پرتی سنگاپور گھوشنا کی گئی ہے جو لیور پروٹیکشن سرم سورچہ کے لیے کی گئی ہے which of the following union ministers had developed a project monitoring mobile application in association with ISRO دیکھیں نملکت میں سے کس کیندری منترال نے ISRO کے صحیح یوگ سے پڑی یوز نیگرانی mobile application ویقصد کی ہے دیکھیں نیگرانی تو یہ کیا گیا ہے کس کے دورہ تو یہ ministry of development in north eastern region ہے اس کے دورہ کیا گیا ہے دیکھیں north east development کے نام پہ کھانا پورتی آپ دیکھتے ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ انڈیا کا maximum جو under developed region ہے north is بہت بہت پچھرا چھتر ہے آپ دیکھیں اسروں سے ایک سہی یوگ کے سہی یوگ سے ایک نیگرانی mobile applications وکشت کیا گیا ہے اور کئی سارے sports پہ ہم نیگرانی رکھیں گے جس میں 400 something sports بنائے گئے ہیں جس پہ ہم نیگرانی کر کے public کے بھی ہاتھ میں اپلکیشن دے دیں گے کہ آپ watch کیجئے کیا ہمیں تو یہ ministry of development of north eastern region وکاس منتر کے سہی یوگ سے کیا جا رہا ہے next question ہے good governance which is absorbed during which of the following month سوساسن سبتہ نمی لکھت میں سے کس مہینے کے دوران منایا جاتا ہے سوساسن سوساسن تو یہ ہے December سوساسن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک سرکار کی نتی جو ہوتی ہے اس کو صحیح روپ سے چلایا جا سکے اس کو کارے روپ دیا جا سکے اور وکاس کا راستہ دکھا جا سکے تو اس کے لیے جیسے سوساسن کو چلانے کے لیے بہت سارے سرکار کی کچھ چیزیں آدھنی نیم کے روپ میں سامنے آئی جیسے سوچنا کادھ کار 2005 ہم نے دیا اسی کے بعد نیتی آیو کی اس پھر پھر میڈ ان انڈیا پروگرام یہ سب سارے جو پروگرام چل رہے ہیں یہ سوساسن کے تحت ہی بکس کیے گئے ہیں تاکہ ہمارا جو دیس ہے وہ پرگتی کے پتر پر آگے بڑھ جو گوڈ گوورننس وک کے روپ میں آپ دیکھیں گے دسمبر مہینے میں منایا جاتا ہے یہ پہلا صحیح جواب تھا نیکس کوششن ہے which of the following companies is the official partner of FIH پوری سا ہاکی مین وارل کپ جھار خند میں جب ٹسکو کی اس تھا ٹاٹا نے بھی ہونکی کے چھتر میں بہت ہی کار کیا تھا وہاں کے خیلاریوں کے لیے یہ ہونکی کے لیے آج سے نہیں بہت پہلے سے کار کرتے آ رہے ہیں تو انہوں نے آدھیکاری روپ سے وہاں بھاگیداری لینے کی بات کی ہے اور ایسا میں یعنی وہاں کے management level سے لے کے economic level تک یہ سب ٹاٹا کی بھاگیداری اس میں ہوگی تو یہ جو یہ جو کمپنی ہے ٹاٹا سٹیل ہے ٹاٹا سٹیل ہے نیکس question ہے which of the following has received the GI tag from آسام recently حالی میں نملکیت میں کسے آسام میں GI tag پرابط ہوا ہے آپ دیکھیں گے پردھان منتری ایک یہاں پہ call type کا اوڑتے ہیں وہ ایک کپرہ ہوتا ہے اور اس کو بنایا گیا ہوتا ہے کہاں تو آسام اسے گموسا کہتے ہیں جیسے بیہار اور اس میں آپ دیکھیں گے UP UP میں لوگ اس کو گمچھا ہے اور GI tag اسے پرابط ہو گیا GI tag کا مطلب ہے کہ آپ کے چھتر میں کی جانے والی کوئی خاص رہ کی قرطی ہے جیسے آپ کچھ بہت اچھا structures بناتے ہیں پینٹنگ بناتے ہیں یا آپ کے ہاں چٹائی بنتا ہے کالین بنتا ہے جیسے آپ کو میرز پور میں کالین بنتا ہے تو کچھ خاص special جو آپ کا اپنا سم پدہ ہے لیکن اگر میں کہوں کہ کچھ آپ کا اپنا بسیش چیز ہے تو اس کو کیا جاتا ہے اس کو اس چھتر کے لیے GI tag مل جاتا ہے تو اسی طرح سے جس جس state میں GI tag بہت جیادہ ماترہ میں کی اس کی آرث پرگرطی بھی اتنی ہی زیادہ سم بھاویت ہے ہوگی اس لیے اس دور میں سارے state لگ گئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے جو اوپر کے کچھ state ہیں چار state اس میں کرنا ٹک آندر پردیس سوری کرنا ٹک تم ایل سب سی زیادہ جو GI ٹک لینے والا جو راج ہے وہ ہے کرنا ٹک آندر پردیس ہے کرل ہے کرنا ٹک تم ایل کرل اور یوپ اس میں سب سے زیادہ ان چار راجوں میں GI ٹک سب سے زیادہ پرابط ہوا ہے سب سے زیادہ پرابط ہے تو یہ گموشا کو آسام کے لئے ملا گموشا نیکس ہے who among the following is named as CEO of 2032 Olympic Organizing Committee who among the following is named as CEO دیکھیں CEO جو ابھی 2032 کے لئے فائنل کیے گیا ہے وہ Cindy Hook کو کیے گیا ہے Cindy hook یہ جو Cindy hook ہے ان کو کیا گیا ہے یہ پہلا CEO بنیں گے Brisbane 2032 Olympic Olympic Brisbane جو ہونے والا ہے next question which of the following countries tops the list of most expensive university and tuition fees आप जानते ही है विस्व में कौन हो सकता है ये New York and Singapore है लेकिन ये जो data है ये जारी कौन करता है Economist Intelligence Unit E.I.U. Economic Intelligence Unit Intelligence Unit ये The Economics Times जो जानते है उसी की एक सही होगी कंपनी के रूप में आप देख सकते है जो Economics पेपर है उसी की एक सही होगी संस्था के रूप में कारे करती है और ये Research and Analysis Wing है Research सबसे ज़्यादा महंगा है किस चीज के लिए तो Universities में जो fee है सबसे ज़्यादा महंगा है इसके बाद Thank you आज का जो Questions था यही था और फिर हम Next Class में आपके पास आएंगे और बने रहिएगा हमारे साथ 11 बजे और 5 बजे सामने Live रहेंगे हम और बहुत सारे Questions को डिसकस करेंगे आपके साथ आपका दिन मंगल मैं हूँ Thank you very much